نمازکار ہمارے چینل میں آپ کا سواگت ہے آج بتائیں گے ساپ کے کاٹنے پر کیا کریں ساپ کے کاٹنے کا پر تھمک اپچار آپ کس طرح سے پیڑیت کی جان بچا سکتے ہیں تو دراصل ہوتا کیا ہے جب ساپ کاٹتا ہے تو اس کے جریلے دانتوں کا جہر ماس کے اندر گھج جاتا ہے اور جہر دیر دیرے اوپر کی طرح بڑھتا ہے اور پورے سرین میں فین لیں لگتا ہے جہر کو پورے سرین میں پھیلنے میں کم سے کم تین گھنٹے لگتے ہیں یہی وہ سمائے ہوتا ہے جب آپ پیڑیت کی جان بچا سکتے ہیں ساپ کاٹ لے تو کیا نہیں کریں برف عطوہ انگرم پدھارتوں کا استعمال کاٹے ہوئے اسثان پر نہ کریں کاٹے گئے اسثان پر چیرہ نہ لگائیں سراب سیون نیند آنے کی کوئی دوا نہیں دیں اور تانترک آدھی کی جھانسے میں نہیں آئیں سب سے پہلے پہنے میں سمان جیسے چھلے پائل کنگن آدھی نکال دیں کیونکہ یہ سوجن ہونے پر نقصان پہنچا سکتا جتنی جلدی ہو سکے ایک سوات سویدہ کے لیے بیختی کو پریوہن سے اسپطال لے جائیں اس سے پہلے جہر نکالنے کے لیے انجیکشن کا استعمال کریں مطلب کی سرینج کا استعمال کریں اس میں سوئی کا پریوگ نہ کریں سرینج کے دونوں دانتوں کے نسانے والی جگہ پر خون نکال لیں اس سے یہ ہوگا کچھ حد تک جہر باہر نکل جائے گا اس کے بعد آپ دس سے پندرہ بار گنگونا پانی پلا کر الٹی کرائیں اس سے ساپ کا جہر اثر کم ہوگا تیسرا ہے کنٹولا کا سبجی کو پیس کر اس جگہ پر لگائیں اس سے جہر کا اثر کم ہونے کے ساتھ ساتھ انفیکشن کا بھی خطرہ کم ہو جائے گا لیکن دھیان رکھیں یہ سب گھرے لیو پائے ہیں جس سے کافی حد تک جہر کو کم کر دیا جا سکتا ہے آپ کو ان کے بھروسہ نہیں رہنا چاہیے جتنی جلدی ہو سکے آج پاس کے ہسپیٹل میں لے جائیں